شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایک نئے موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں آپ تمام سے اور میری ذرخواست ہے ان لوگوں سے جو کی ہندوستان کی مختلف انویسٹیوں میں اسیسٹنٹ پروفیسر اسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسر کی خدمات انجام دے رہے ہیں یا ایسے اصخاص بھی جو ریٹائر ہو چکے ہیں یا ایسے مسننفین بھی جو کی اپنے سبجیکٹ پر اپنے مضمون پر دسترس رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ کوئی کسی یونیورسٹی کی یونٹ لکھیں یا یونٹ لکھنے لکھنے کی وہ خواہش کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ایک بہترین موقع نصیب ہوا ہے میری مراد یہ ہے کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے فاصلاتی تعلیم یعنی ڈسٹنس ایڈوکیشن کے تحت باقیتہ ایک نوٹیفیکشن نکالا گیا ہے ایک سرکلر نکالا گیا ہے اور ذرخاص کی گئی ہے ایسے مسننفین سے جو کی اس طرح کی یونٹ تیار کر سکتے ہوں تو برحال میں وہ دکھانا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ جو ہے آج کے تمام اخباروں میں دیا گیا ہے لیکن پھر بھی میں اس اخبار کی اکٹنگ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ہماری آواز ہندوستان کے جتنے بھی پروفیسر ہیں آسسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور آسوسیٹ پروفیسر ہیں یا ریٹائرڈ پروفیسر ہیں پری ان سے درخواست ہے کہ آپ تمام کے تمام اس کا اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اس کی ایک اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ فاصلاتی تعلیم کے تحت جو طلبہ اور طالبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو کتابیں میسر نہیں آ رہی ہیں ان کو مواد نہیں ملنا ہے جس کی وجہ سے یونیورسٹی نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے وہ قدم یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ ہندوستان کی جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں ان یونیورسٹیوں سے ان تمام یونیٹ کو لکھا لیا جائے تاکہ کتاب جلد جلد میسر آ سکے اور موقع پر طلبہ اور طالبات کو کتابیں فرام کی جا سکے تو میں جو ہے اس جو آپ کو جو ہے وہ نوٹیفیکیشن سرکلر کے جو ہے اور اکبار کی وہ کٹنگ دکھاتا ہوں جو کی اس وقت جو ہے آج کے تمام اخبارات میں ہیں خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی نظر کے سامنے مولانا آداد نیشن اردو انیورسٹی کا یہ پریس نوٹ جو ہے ہمیں دیکھ رہا ہے جو کی مختلف اخباروں میں شائع ہوا ہے اردو میں سیلف لرننگ میٹریل کی تیاری کے لیے قلم کاروں کے لیے دعوت نامہ یعنی کی ایسے لوگ جو پروفیسر ہیں اسسیسٹنٹ پروفیسر ہیں اسوسیٹ پروفیسر ہیں یا جو ریٹائرڈ پروفیسر ہیں ان سے درخواست کی گئی ہے اس میں دیا گیا ہے کہ مولانا آداد نیشن اردو انیورسٹری ہیدر آباد اپنے قیام کے پچیسویں سال کا جشن منا رہی ہے اس نے سفر کا آغاز انیس سو اٹھان نبے میں فاصلاتی طرد تعلیم کے ذریعے کیا حالیہ طور پر ڈائریکٹوریٹ آف ڈشٹینس ایڈیوکیشن تین یوجی اور چھے پی جی پروگرام سمرہبیت دو سال دو ڈپلومہ اور دو سرٹیفکیٹ کورسز چلا رہی ہے سلف لرننگ مٹریل کی تیاری اور قلم کاروں اور مصنفین کے اردو میں اس کے موجودہ ڈیٹا بیز کو مضبوط بنانے کے سلسلے میں ڈی ڈی ای کو سینئر موظف پروفیسرز اسوسیٹ پروفیسر اسسیٹنٹ پروفیسر سے اظہار دلچسپی مطلوب ہے جو ہندوستان میں کالجز اور انیورسٹیز میں مضامین تاریخ عربی اسلامی مطالعہ ہندی انگریزی اردو تعلیمات سماجیات علم سیاسیات معاشیات کامرز اور نظم و نشت عامہ میں تدریسی فیکلٹی ہوں خواہش مند اکیڈمکس سے ذرخاص ہے جی درجہ زیل میل آئی ڈی ڈی آئی آر ڈاٹ ڈی ڈی ایڈ دی ایڈ دی ایڈ دی ایڈ دی ایڈ دی ایڈ یعنی ای ڈی ڈی ڈاٹ ڈن پر اپنا بائیو ڈیٹر داخل کریں بائیو ڈیٹر کے لیے ادخال کی کے لیے آخری تاریخ دس اپریل دوہزار بائیس ہے حضرت اساسز اکرام تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے جہاں وہ پریس نوٹ دکھایا آپ کو جو کہ ہندوستان کے مختلف اقباروں میں شائع ہوا ہے اور آپ نے دیکھا اور آپ نے سنا بھی جسے میں نے پڑھ کر کے بتایا تو میری آپ سے معتیبانہ التماث ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جہاں پروفیسر اس میں دلچسپی دکھائیں تاکہ طلبہ کا مستقبل بن سکے مستقبل سمر سکے تاکہ موقع پر جہاں کتابیں دستیاب ہو سکیں اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ جو ہوتا ہے کہ ای پی آئی سکور میں یہ تمام چیزیں کام آتی ہیں یہ ہمارا جہاں ریسرچ پیپر سمجھا جاتا ہے اس طریقے سے ہمارا جو آرٹیکل کی جو تعداد ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور ہمارے ای پی آئی میں کام آتی ہیں ہمارے سی ای ایس کے پرموشن میں کام آتی ہیں تو میں آپ سے التماث کرتا ہوں کہ آپ جلد جلد اپنے بیٹرڈٹا کو ڈی ڈی ای کے میل پر روانہ کریں تاکہ جلد سے جلد مواد آپ کو فراہم کیا جا سکے موضوع آپ کو دیا جا سکے اور اس سلسلے میں کتابیں تیار کرائی جا سکیں تو یہ تھا ایک چھوٹا تھا جو ہے نوٹیفیکشن یا سرکلر جو کہ ڈی ڈی کی جانب سے نکلا تھا آپ اسی طریقے سے بنے رہے ہیں اور میری آپ سے ایک درخواست یہ بھی ہے کہ ہم جو سلسلہ چلا رہے ہیں اس وقت ویب سیریز کا خاص کر جو ہے ای ریسورسز ان اردو کا ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں ہماری یہ ویڈیو پہنچے تاکہ اس کا فائدہ طلبہ و طالبات حاصل کر سکیں آپ سے میری اپیل ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی نوٹیفیکشن آپ کو وقت پر ملتی رہے شکریہ خدا حافظ